تو ہیلو دوستو گوڈ ایوننگ کیسے آپ لوگ آئی ہوپ آپ سب اچھے ہوں گے تو دوستو آج پھر ہم آپ کے لئے بیت خاص اور ایک اور نائی اپ ڈیٹ جو آپ لے کر حاضر ہیں تو کافی کومنٹس آ رہے ہیں ڈیلی کومنٹس آتے رہتے ہیں جونر ٹی میٹ اور جونر ہیلپر کے تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری بھرتی جو آپ دو ہزار بائس میں آئے گی یا نہیں آئے گی کافی کے من میں جو آپ وہ ڈاؤٹ اس ٹیم چل رہا ہے تو اسی کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا اور اگر بھرتی آتی ہے تو اس میں اپونٹڈ ڈوکومنٹس جو ہوتے ہیں وہ کون سے ہوں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور سیلیکشن پرسیس کس ادھار پر ہوگی اس بار بھرتی کی اگر جونر ٹی میٹ جونر ہیلپر کی بھرتی آتی ہے تو کس ادھار پر آپ کی سیلیکشن پرسیس کی جائے گی اس بار تو وہ آپ کو بتایا جائے گا اور پوری انفرمیشن آپ کو اسی بیڈیو میں دے دی جائے گی تو جو بھی جو نئے ٹیمیٹ اور جو نئے ہیپر کی بھرتی برنا دیکھنا چاہتے ہیں دوہزار بائس تیز سے جب بھی آئے گی آپ کی تو بہت دھیان سے ویڈیو کو دیکھ لیں اور اینڈ تک کا انفرمیشن جو بھی ہوگی اسے سن لیں اور ہاں دوستو نئے ہو چانے پر سبسکرائب جو کر لیں اگر کوئی بھی ہمارچ پدش کی گورنمنٹ پرائیویٹ جو نکلتی ہے اس کی نوٹیفیشن ہم ڈیلی اپلوڈ کرتے رہتے ہیں اپنی ویڈیو سوری اپنی چینل پر تو وہ آپ جو دیکھا کریں اور کوئی ویڈیو پک اگر آپ کو اچھا لگی ویڈیو کا تو آپ ویڈیو کو ایک لائک جو کر دیں تو چلیے دوستو آپ اپ ڈیٹ جو ہے اسی کی طرف نجل ڈالیتے ہیں جلدی سے تو دوستو جونر ٹیمیٹ اور جونر ہیپر کی بھرتی کے بارے میں اگر بات کریں کہ وہ آ سکتی ہے جنہی آ سکتی ہے تو اس کے بارے میں آپ کو ایک انفرمیشن میں دے دوں کہ دوہزار بائس میں آپ کی ایچ پی ایس سی جو ہمیرپور کرمچاری چینل ہو گیا انہوں نے لائن مین اور سو سٹیشن اٹینڈڈ کے ساتھ جو بھی فیٹر بغیرہ کی بھرتی ہے وہ نکال دی گئی ہے تو آپ نے آپ کو پتا ہوگا کہ جب بھی اگر کسی سال میں ایچ پی ایس سی اگر لائن مین یا ان کی بھیکنسی نکالتی ہے ہے تو وہ بیلی بورڈ کے ادھار پر ہی تو اس لیے اگر ان کی بھیکنسی نکالتی ہے تو آپ کی بھیکنسی آنے میں کافی زیادہ کٹھیں جو ہو جاتا ہے اس سال جس سال لائن مین اور سب سٹیشن اٹینڈڈ کی بھرتی آئی ہوتی ہے بٹر تھوڑی سی انفرمیشن میں آپ کو دے دوں کہ آپ کی بھرتی جو ہے دوہزار بائس میں بہت کم چانسز ہیں بیسے آ بھی سکتی ہے ایسا نہیں بہ رہے ہیں آپ کا نہیں آ سکتی آپ کی بھرتی آ سکتی ہے بٹر چانسز جو ہیں وہ فیفٹی فیفٹی آپ پر رکھ سکتے ہیں کہ 50% آ بھی سکتی ہے اور نہیں بھی آ سکتی ہے اگر کیوں نہیں آ سکتی بہو میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کی بھرتی مطلب اس کے بارے میں کوئی بھی گوشنہ نہیں کی گئی ہے اور نہ ہی کیبنیٹ بغیرہ میں اس کا کوئی پرستاو رکھا جاتا ہے تو اس لیے اور کئی جو انہوں نے ایک کومنٹ آئے ہوئے تھے کہ انہوں نے جو اور جا منترین سکھ رام جودری انہوں سے بات کر کے بھی مطلب کنفرم کیا ہے کہ اس بار بھرتی نہیں آئے گی جو بھی جونر ٹی میٹ اور جونر ہیلپر کی بھرتی دیکھ رہے ہیں بٹر ما لیجئے آپ کی بھرتی آئے گئی تو آپ کو کوئی ٹینشن لینے کی جوت نہیں ہے کیونکہ آپ کی بھرتی جو ہو میریٹ بیس پر ہوتی ہے آپ کو اس میں کوئی پھر ہا دیکھ رہے ہیں تو آپ کی بھرتی آتی ہے کہ صرف آپ کی فورم بھرتی کی سیلیکشن پر سیس کہا رہتی ہے ٹینھ بورڈ ابھا ہے وی بھی کلاس فور کی بھرتی ہو رہے ہیں وہ میریٹ بیس پر ہی ہو رہی ہیں اور ماریٹ ٹی سی لیکشن پر شرے رہی ہیں ہے تو ٹینتھ بیس پر آپ کی بھرتی ہوتی ہے باقی آپ نے ایٹے ڈیپلومہ کیا ہوا اس کے ٹونٹی فائی مارکس آپ کو لگ جاتے ہیں وہ آپ کو کلاس فور کی جوب کی جو بھی ڈیٹیل ہوتی ہے وہ بتاتا ہوں کہ کس ادھار پر آپ کو جو ہوا مارکس سے لگتے ہیں تو چلیے اب دوستو جلدی سے ہم ان باتوں کو دہ لیتے ہیں کہ کس ادھار پر آپ کو مارکس لگتے ہیں اگر آپ کی مطلب جو نکل آئی ایچ بی ایسی وی کی کون کون سے ڈوکومیٹس ہوتے ہیں جن سے آپ کو زیادہ سے زیادہ نمبر ملتے ہیں تو چلیے دوستو جلدی سے اس ویڈیو کو بھی دیکھ لیتے ہیں تو دوستو آپ دیسے جاتے ہیں یہ پریویے سیئر کی نوٹیفکیشن ہے جب آپ کی لاسٹ ٹائم بھرتی آئی ہوئی تھی اس سے آپ کو بھی کنفرم ہو جائے گا کہ کتنی بکینسی آخر کار آئی ہوئی تھی تب اور کیا اس ٹائم سیلری دی جارہی تھی تو آپ دیسے جائیں جاتے تھے سیلری اور یہ فکسڈ وغیرہ ہوتی تھی تو اس طرح جو ہیں وہ آپ کی بھرتی آئی ہوئی تھی تو اب دو سال ہو گئے ہیں اب آپ کی بھرتی نہیں آ رہی ہے تو موڈ آو سیلیکشن میں بتا دوں آپ کو ہنڈر مارکس ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ کو میٹرک کے سکسٹی مارکس دیے جاتے ہیں آپ کی پرسینٹیج کے ادھار پر نیکسٹ آئی ٹائم اپنے کی ہونی چاہیے ٹانٹی فائی مارکس آپ کو سب ہی مل جاتے ہیں چاہیے آپ نے ڈگری کی ہے تو اس لیے ایٹی فائی مارکس آپ کے یہ ہوگئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں فیوٹین مارکس کی ڈسٹریبوشن کی صدہر پر ہوتی ہے تو سب سے پہلے اگر کوئی بھی آدمی اگر کوئی بھی کینڈیٹر بیک ورڈ ایریا سے بلونگ کرتا تو ایک نمبروں نہیں دیے جاتا ہے لینڈ لیس فیملی سے بلونگ کرتا ہے تو ٹو نمبروں نے ہی ملتے ہیں اور کوئی نون ایمپلینٹ مطلب اگر کوئی بروزگار ہے تو ٹو پونٹ فائی مارکس ان کو ملتے ہیں تو اس لیے اور دوستو آپ نے ایمپلوئیمنٹ ایکسچینج جو ہوتا ہے بہاں پر آپ نے آپ نے اپنا نام جو جو آپ درج کروا لینا ہے اور کوئی ڈیفرینشلی ایوڈ پرسن ہو ایک نمبر انہیں ملتا ہے اور این ایس ایس این سی سی یا بھارتہ اینڈ سکوٹ اینڈ گائیڈ آپ نے کی ہو نیچہیے چاہے سکول میں ہی کی ہو ایک نمبر آپ کو اس کا بھی دیا جاتا ہے تو بی پیل فائیملی سے جو بتاؤں کرتے ہیں ٹو پونٹ فائی مارکس انہیں دیا جاتے ہیں اور کوئی بیڈو ڈیفرینشلی پرسن ہے بہت پونٹ فائی مارکس انہیں دیا جاتے ہیں یہ آپ کے لیے سبی کے لیے جاننا جروری ہو کیونکہ کلاس فور کی پوسٹ کے لیے اس طرح کے نمبر جو ہاں ہاں دسٹریبوشن کیے جاتے ہیں سنگل ڈوٹر اورفن ہے کوئی تو ایک نمبر یہاں پر ملتا ہے اور کسی بھی مطلب پانچ سال کا ایکسپیرنس آپ کو گورنمنٹ سیمی گورنمنٹ میں تو ٹوپ فنڈ مارکس آپ کو بہاں پر ملتے ہیں اور ہاں دوستو کئیوں نے کیا کیا ہوتا ہے اپرینٹنس بھی کی ہوتی ہے تو فائی مارکس آپ کو بہاں پر بھی ملتے ہیں اپرینٹنس کے جو اپرینٹنس کرتے ہیں تو دوستو اس طرح سے جو ہے وہ آپ کی بھرتی کے مارکس ڈسٹریبیوٹ ہوتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ اب وہ آپ کی بھرتی آتی ہے جو نہیں آتی ہے اس کے بارے میں تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب وہ لائنمنٹ کی بھیکنسی آتی ہے تو یونٹ ایمیٹ اور یونٹ ہیپر کی بھیکنسی آنا کافی کٹھنا ہو جاتی ہے دوستو آتے اس تک آپ کو بھیکنسی جو آپ دیکھنے کو مل سکتی ہے تو آشکر کرتا ہوں آپ کو ویڈیو آج کی کافی پسند آئی ہوگی ملتے ہیں کوئر نئی ویڈیو ساتھ تب تک کے لیے جائیں جا بار جائیں مانچل